دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایمیل آئی ڈی دو فون میں کیسے چلاتے ہیں آپ اپنی ایک ایمیل آئی ڈی کو اپنے دوسرے فون میں لاغن کر کے فل ایکسس کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے دو موبائل ہیں میرے پاس اب اس موبائل میں آپ دیکھیں گے روید بھائی اس نام سے ایک ایمیل آئی ڈی لاغن ہے جسے تھوڑا سا میں نے بلر بھی کیا ہوا ہے یہ سیم ایمیل آئی ڈی میں آپ کو اپنے دوسرے فون میں لاغن کر کے دکھاؤں گا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے دوسرے فون میں جیمیل آئیپ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد اوپر ایمیل آئی ڈی کی پروفائل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس فون میں صرف تین ایمیل آئی ڈی لاغن ہے اب یہ چوتھی یہ والی ایمیل آئی ڈی میں آپ کو لاغن کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نیچے میں ایک option مل رہا ہے add another account اگر آپ نے پہلے سے phone کے اندر email id login کر رکھی ہے تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے page دکھائی دے گا آپ کو add another account پر کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ کا new phone ہے اور اس کے اندر آپ نے gmail کے اندر کوئی بھی email id login نہیں کیے تو جب آپ gmail app کو open کریں گے تو وہاں پر آپ کو sign in کا option ملے گا آپ کو sign in پر کلک کرنا ہوگا پھیک ہے تو یہاں پر میں نے پہلے سے email id login کر رکھی ہے اب ہمیں یہاں پر add another account پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس طرح سے page open ہو जائے گا اب یہاں پر ہمیں google پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس طرح سے page open ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کے mobile کا screen lock آ جائے گا آپ کو اسے یہاں پر unlock کر لینا ہے اس کے بعد کچھ time page load ہوگا اب یہاں پر آپ کو اپنی email id enter کرنا ہوگی اب یہی والی email id یہاں پر میں انٹر کر دیتا ہوں email id یہاں پر میں نے انٹر کر دی ہے تھوڑا سمجھنے سے blur کیا ہوا ہے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے next کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں یہی والی email id کا password یہاں پر اس phone میں انٹر کرنا ہوگا تو میں password انٹر کر دیتا ہوں password میں نے انٹر کر دیا ہے اب ہمیں یہاں پر next کے بٹن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ بتا رہا ہے کہ password wrong ہے میں نے wrong password یہاں پر انٹر کر دیا دوبارہ سے یہاں پر میں right password انٹر کر دیتا ہوں پھر سے یہاں پر میں نے password انٹر کر دیا ہے پھر سے یہاں پر ہمیں next کے بٹن پر کلک کرنا ہے اب جیسی آپ next کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک نیا page open ہو جائے گا کچھ اس طرح سے اب یہاں پر آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو yes پر کلک کرنا ہے yes پر کلک کرنے کے بعد پھر سے ایک نیا page open ہو جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے welcome لکھا ہے اور نیچے میری email id ہے یہ same email id اسی phone میں login ہے اور میں نے دوسرے phone میں بھی login کر لیا ہے اب یہاں پر ہمیں نیچے آنا ہے i agree پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو جو gmail app ہے وہ open ہو جائے گا تو اب page load ہوگا آپ کو page کو پوری طرح سے load ہونے دینا ہے آپ دیکھیں گے gmail app open ہو گیا اب یہاں پر میں اوپر email id کی profile پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے پہلے یہاں پر تین ہی email id login تھی اب چار ہو گئی ہے آپ دیکھیں گے جو نئی email id ہم نے یہاں پر login کیے اسے میں select کر لیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں same email id ہے جسے میں نے تھوڑا سا blur کیا ہوا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ نے پہلے phone میں email id کے اندر two step verification on کر رکھا ہے تو دوسرے phone میں جب آپ email id login کریں گے تو دوستو پھر آپ کے پہلے phone پر ایک OTP آئے گا اور وہ OTP آپ کو اپنے دوسرے phone میں انٹر کرنا ہوگا لیکن میں نے اپنے پہلے phone میں two step verification on نہیں کیا تھا اس لیے یہاں پر email id انٹر کرنے کے بعد password انٹر کرنے کے بعد direct email id جو ہے وہ login ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم back آتے ہیں تو یہاں پر آپ email بھی دیکھ لیجئے سبھی یہاں پر same email ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پہلے phone پر email بھی آ جائے گا کہ آپ کی email id دوسرے phone میں login ہو گئی ہے اور کس phone میں ہوئی ہے اس کا model number بھی آپ کو دیکھ جائے گا یہاں پر بھی تھوڑا سا میں نے blur کیا ہوا ہے بھاگی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے same email id ایک دوسرے phone میں login ہو چکی ہے اگر دوستو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کسی نے آپ کی email id کو hack کر لیا ہے تو کیسے پتا کرتے ہیں کہ ہماری email id hack ہے یا نہیں تو یہ جاننے کیلئے آپ یہ والا ویڈیو ضرور دیکھنا اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی help ملی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا